سب سے پہلے نمشکار پرنام سلام ہم آپ سب کے آپن پردی پانڈے چنٹو اور آج ہم نے کیاہل بانی گرین سنیما آوارڈز اور سب سے پہلے تو بہت بہت شب کامنا بہت 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 ہے گرین سنیما آوارڈز کے جو پہلی بار جو اس آوارڈ شو میں جنہوں نے قدم رکھا ہے پہلی بار وہ ایک آوارڈ فنکشن ایک آوارڈ سماروں کا آیوجن کر رہے ہیں جس کے آجن کرتا ہے جس کا ارگنائزر ہے ویجے پانڈے جی اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی ٹیم سب کو بہت 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 سب کو بہت بہت شک کامنا ہے اور میں دعا کروں گا اوپر والے سے کامنا کروں گا کہ یہ آوارڈ فنکشن سال بسال اور بڑا ہوتے جائے شروعات ہمیشہ ایسی رہتی ہے پھر سال سال اور بڑا ہوتے جاتا ہے اور اس کا ابھی ایک پرفارمنس بہت اچھا ہوا کوشش کی کہ اچھا پرفارمنس کروں اپنے لوگوں کو اور باقی د دیکھیں 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 ہمارے درشوہ کو کیسے لگتا ہے گانے میں ہی بتائے آپ نے کونگون سے گانے پر پرفارمنٹیا ہے ہاں ایک گانا ہمار رہے دولانچے پاکستان سے کی وہ فلم میں رہے توہرہ پیار میں پاگل بارے توہر چھنٹو پانڈے اور ابھی حالی میں فلم رلیز ہی میری لیلہا مجنو اس کا گانا تھا رانے کوئن کھانی اور جو میرا بھی بہت فیوریٹ ہے ساتھ ساتھ سب کا جو بہت فیوریٹ ہے پانڈے جی کا بیٹا ہوں چمہ چپک کے لیتا ہوں اس گانے پر بھی پرفارمنٹیا ہے بہت اچھا رہا ہے چونکہ ہمارے اس کے کوریوگرافر ہے سنجے کوروے جی جو بہت مہنتی اور بہت ٹیلنٹیڈ کوریوگرافر ہیں اور میرے بہت قریبی میرے بہت پریوارک فیملی ہے تو بہت اچھا سیک اچھا اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کی پورے اوارڈ سماروں میں سب لوگ بہت خوش تھے سب کی مہنت کافل انہیں مل رہا تھا تو سب کو خوش دیکھ کے یہ میرا سنما پریوار ہے سب کو خوش دیکھ کر مجھے بھی اتنی خوشی ہو رہی تھی اچھا لگا اور میں چاہوں گا کہ یہ ہر سال ہوتا رہا ہے سب سے جیسے سنگنگ میں اتر جائے آپ کامی سارے گانے آپ سے آ رہے ہیں آپ بتانے چاہیں گے کون پر سکتانے آپ کی ریلیز ہونے والے ہیں ہاں ہولی کے لیے ابھی نہیں گا پایا ہوں کیونکہ سمجھ نہیں مل پایا چونکہ میں وائزاگ میں تھا مشاہ کا پٹنا میں تو سمجھ نہیں مل پایا وہاں سے آنے گانے کے لیے کیونکہ جو ابھی فلم کر رہا تھا اس کا ابھی نام رکھنا باقی ابھی نام رکھا جائے گا وہ بھوچپوری کے سب سے مہنگی فلم بن رہی ہے جس کا صرف میکنگ کاؤسٹ ہے بجھٹ ہے ساڑھے چھے کروڑ روپے جو اب تک شاید بھوچپوری میں سوچا بھی نہیں لوگوں نے تو وہ ایک الگ لیول پر فلم بن رہی ہے بہت مہنگی فلم بن رہی ہے کافی خرچہ کیا گیا ہے بہت بہت بھوچپوری سنما بنا ہے اس کے اکٹرز ہیں کافی بڑے بڑے اکٹرز ہیں سب کے اس کے بارے میں بھی دیرے دیرے آپ سب کے بیچ ہمارے درشوہ کے بیچ دیرے دیرے ساری چیز آئے گی آہ تو اسی میں اسی ویستتہ کے ویے سے میں نہیں گا پایا ہوں اور سنما میں گا رہا ہوں جو بھی سنما آ رہا ہوں اس میں گانے گا رہا ہوں اچھے آئلبمز بھی بھی اچھے آئلبمز بھی گانے والا ہوں جو بھی کر یہ دراصل جب اس کی شروعات کی تھی میں نے پانڈے جی کا بیٹا ہوں سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ لوگ پسند کریں گے لیکن یہ سب کا احسان مندو میں اپنے درشوہ کا اپنے بھوچپوری درشوہ کا جنہوں نے اتنا پیار دیا اس گانے کو اور ساتھ ساتھ جو بھی گانے میں نے گاہ بھی گانا بہت اچھا بھی ہیٹ ہوا ہے لیلہ مجنو فلم کا ایرانی کوئن کھانی باڑی تو تا پاترنا لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں خوب سن رہے ہیں تو ایسی گانا سنتے رہیے بجاتے رہیے اور ناشتے تھرکتے رہیے خوش رہیے ہستے رہیے اپنے سوست رکھی بس میرا تو یہی اچھا ہوتا ہے یہی منسا ہوتا ہے گرین سینیما آواز کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے اور کشی کی بات ہے کہ کارپیٹ بھی گرین ہے ہم ہمیشہ رڈ کارپیٹ چھنتے ہیں لیکن یہاں پہ گرین کارپیٹ ہے کیونکہ اس کا سندیشی ہے کہ گو گرین جتنے گو گرین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ سے ہو سکے آپ اپنے پیڑ پودھے اپنے آس پاس لگائے ہریالی رکھیں ہریالی مطلب وہ ہریالی نہیں مطلب یہ ہریالی نہیں پیڑ پودھے ہریالی رکھیں اپنے آس پاس پیڑ پودھے جتنے ہو سکے آپ سے آپ لگائے آپ سے جیون میں اگر آپ نے ایک پیڑ نہیں لگایا تو کہا جاتا ہے گرنٹوں میں کہا گیا ہے تو آپ نے جیون میں آپ کا جیون ویرث ہے کیونکہ آپ نے اگر ایک جیو کو آپ نے اتپن نہیں کیا تو پھر آپ کا جینا ویرث ہے تو اس لئے آپ ایک پودھا تو کم سے کم لگائیے کہ تاکہ ہم منوشتر جو بھی ہم جی کھا رہے ہیں وہ ان کی دین ہے ان پیڑ پودھوں کی جن ہے تو جتنا ہو سکے گو گرین ہریالی پھیلائیے خوش رہیے ایکتہ بڑھائیے پیار بڑھائیے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تو پیار بڑھائیے ایکتہ بڑھائیے نپرت بلکل ختم کر دیجئے کمنٹ میں بھی ایکتہ بڑھائیے پیار بڑھائیے کمنٹ میں بھی پیارے پیارے کمنٹ دیجئے ہم نے کے بہت خوشی ہونا جب آپ لوگ اچھے کمنٹ دیتے ہیں اور اگر کوئی بات بتانا ہو تو آپ اسے اچھے شب دوں میں بتائیں کہ تاکہ ہم تک آپ کی باتیں پہنچیں اور ہم نے اس میں صدار لائیں بہت بہت دھنیواد thank you love you all ہولی کے دھے ساری شبکامنا ہے آپ سب کے سال دو ہزار بیس کے ہولی کے بہت سارا شبکامنا ہے آپ کے سب کے جیون میں ہولی کے رنگ جیسے آپ سب کے جیون میں خوشیہ بنل رہے رنگ برنگے جیون ہو آپ سب لوگ خوش رہیں گے سنتوش رہیں گے ہم سب خوش رہیں گے بہت بہت دھنیواد پھر سے آپ سب کے ہولی کے دھے ساری شبکامنا ہے thank you